تیسرے وشوید کی آہات سنائی دیتی دیکھ رہی ہے کیونکہ سیریا میں حملے کے بعد اب امریکہ کی روح سے ٹھن گئی ہے دونوں مہا شکتیاں آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہیں کیا رہا پورا محملہ دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ سیریا میں کیمیکل حملے کے بعد دنیا کی دو مہا شکتیاں پھر آمنے سامنے ہیں اصد سرکار کے بچاؤں کے لیے روس نے اپنا ایک جنگی پوتھ بھی سیریا بھیج دیا ہے وہی امریکہ کے ودیش منتری ریکس ٹیلرسن نے بھی سیریا میں ودروہی ٹھکانوں پر ہوئے راسائنک حملے کے لیے روس کو ذمہ دار ٹھرائیا ہے انہوں نے کہا کہ روس اس بات پر سہمت ہوا تھا کہ وہے آشوست کرے گا کہ سیریا کے راسائنے کھتیاروں کا زخیرہ ختم ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا سیریا بیواد کا اثر روس امریکہ کے دو پکشی سمبندھوں پر دکھتے لگا ہے جونالڈ ٹرمپ کے راشتفتی بننے کے بعد سے امریکہ اور روس کے رشتے بگڑے ہیں ایک دوسرے پر بھروسہ کمزور ہوا ہے یہ کہنا ہے روسی راشتفتی بلادی میر پوتین کا سرکاری ٹی وی پر پرسارت ایک ساخشاکار میں انہوں نے سیریای راشتفتی بشار اُل اصد سے دوری بنانے کی امریکہ کی مانگ بھی کھارس کر دی انہوں نے کہا کہ اصد کو اکیلا چھوڑنے کا مطلب ہوگا آتنگ وادیوں کو کھلا چھوڑ دینا سیریا میں امریکی مسائلوں کے حملے کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ تناؤ اپنے چرم پر ہے اس سے پہلے روس نے سیریا کی ائر بیس پر امریکی مسائل حملے میں اسے گمبھیر پرناموں کی چیتابنی دی تھی جبکہ سیوکت راشتر میں امریکی رازدود نکی ہیلی نے اپنے دیش کی کاروائی کو اچھے ٹھہراتے ہوئے کہا کہ کچھ اور کرنے کی بھی تیاری تھی پتن کا یہ ساخشاکار امریکی ودیش منتری ریکس ٹیلرسن سے ملاقات کے پہلے سرکاری ٹی وی پر پرسارت کیا گیا منگلوار کو ماسکو پہنچنے سے پہلے ٹیلرسن نے کہا تھا کہ روس کو امریکہ یا اسد میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا گورتلب ہے کہ سیریا میں چھ سال سے جاری گرہ یدھ میں چار لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اسد کے خلاف سنگھر شرک ودروہیوں کو روس آتنکی بتاتا ہے 2015 سے ویس سیریا میں ہوایی ابھیان بھی چلا رہا ہے دوسری اور امریکہ اور ان پشمی دیش اصد کو ستہ سے باہر کیے جانے کے پکش میں لیکن روس کے ویروت کے کارن بھی اب تک اس دشاہ میں کوئی ٹھوس کاروائی نہیں کر پائے ہیں امریکہ اور روس کے آمنے سامنے آ جانے کے بعد یہ کعیاس لگ رہے ہیں کہ کیا دنیا تیسری وشوید کے محانے پر ہے اگر ایسی ستی آتی ہے تو کون دیش کس کے ساتھ ہوگا یہ سوال بھی کون رہا ہے سیریا میں جب چھ سال پہلے عرب سپرنگ کے پرباؤں میں ودھو شروع ہوئے تھے تب ہی سے امریکہ اسد ویروتی سموہوں کے پکش میں کھڑا ہے اس کے پکش میں سب سے پہلے اسرائیل کھڑا دکھتا ہے اس کے علاوہ نیٹو کے سہیوگی دیش بریٹین، فرانس، جرمنی سمیت کئی دیش امریکہ کے ساتھ ہر انتراشتیہ ماملے پر ساتھ دکھتے ہیں وہیں سیریا کا پڑھوسی دیش ترکی پہلے سے ہی امریکہ کے ساتھ ہو سیریا بارڈر پر روسی بیمان کے مار گرانے کے بعد سے ہی روس اور ترکی کا تناؤ پہلے سے ہی بڑھا ہوا فرانس بیسے تو امریکہ کے ساتھ کھڑا دکھتا ہے لیکن سیریا میں اس کی ستھی پشو پیش والی ہے پیرس میں ہوئے آتنگ کی حملوں کے بعد فرانس کے یدھک بیوانوں نے سیریا میں آئی ایس آئی ایس کے ٹھکانوں پر بمباری کی تھی لیکن روس کے ساتھ تناؤ کی ستھی میں فرانس امریکہ کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا امریکہ کی ہی طرح سننی باہول کھاڑی دیش سعودی عرب بھی کسی بھی قیمت پر اصد کو ہٹانے پر اڑا ہے 2013 میں جب اصد پر راستائنے کھتیاروں کے استعمال کا آروق لگا تھا تب سعودی عرب چاہتا تھا کہ امریکہ ہستک شیپ کرے امریکہ دورہ ایسا نہ کرنے پر سعودی عرب ناراض تھا حالانکہ اب یہ دیش امریکہ کے نترط میں آئی ایس آئی ایس کے خلاف ابھیان میں شامل ہے روس ایران اور سیریا کی سرکاریں اگلے امریکی ہوای حملے کی ستتی میں جواب دینے کی مدرہ میں دکھ رہی ہیں سیریا کی ایئر بیس پر حملہ کل چکے امریکی راشتفتی ڈونالڈ ٹرم اپنے بھاشن میں سیریای راشتفتی کو تانہ شاہ تک کہہ چکے ہیں سیریا کے راشتفتی بشارول اسد کے سمرتھک ایران نے امریکی کاروائی کی گڑی آلوچ نہ کی نارڈ گوریا کا تانہ شاہ پہلے ہی امریکہ کو یدھ کی تھمکی دے چکا ہے چینی سرکار نے سیریا میں بگرتے حالات پر چنتا جتائی ہے لیکن یہ کس کے ساتھ کھڑا ہے یہ کہنا تھوڑا مشکل ہے چین نے کہا کہ کسی دیش سنسٹھا ویقتی کی طرف سے کسی بھی حالت میں راسانک تیاروں کے استعمال کا چین بیروت کرتا ہے لیکن سب سے ضروری ہے سیریا کی حالت اور نہ بگڑنے دی جائے بھارت میں سیریا ماملے پر کوئی پشٹ رکھ تو نہیں دکھایا ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ بھی بھارت کے اچھے رشتے ہیں اور روس سب سے اہم سہیوگی ہے وہیں سیریا کے ساتھ بھی بھارت کے پرمپراغہ سممند رہے ہیں حالانکہ بھارت میں سیریا لیبیا جیسے دیشوں میں اپنے ناغرکوں کے جانے پر ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہیں بھارت امریکہ اور سوویل سنگ کے بیچ شیط یوث کے کال میں بھی تٹس تھا کی نیتی کو اپناتا رہا اور کسی بھی گھٹ میں شامل نہیں ہوا تھا سمیہ کے لیے بیرو ریپورٹ موسیقی